تو فرنز آئیے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو میں مکمل یہ یو بی ایل کی جو ویکنسیز آئی ہیں اس کے بارے میں مکمل تفصیلات سے ادا کروں گا کس طرح سے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ کے اور مکمل گائٹ دوں گا آپ کو تو انشاءاللہ میری آپ سے زیادہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دعا کر دیکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تو فرنز یہ دیکھیں اس میں بتایا گیا ہے کہ یو بی ایل کا ملک کے مختلف شہروں میں نوکریوں کا آئیدان تو جو پوزیشنز ہیں ان کا نام ہے برانچ سروس افیسلز ان کی ویٹنسیز ہیں فائی ونڈڈ فرش گریوشن ڈگری ڈگری ڈڈوز ڈیلز اور فیمیلز اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ اپلائی کرنے کے لیے ایک ویب سیٹ بھی نیچے دی گئی ہے اس کی مدد سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو فرنز یہ پاکjobsnews.com ہے تو فرنز آئیے سب سے پہلے اپنا براؤگر اوپن کریں وہاں پر آپ نے لکھنا ہے پاک جو بز نیوز ڈوٹ کام جو بی ایلیوز لکھ لیا ہے تو یہ افیشل جو بی ایلیوز جہاں پر یہ یونیٹڈ بینک کی جو بی ایلیوز آئی نہیں ہیں تو یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں بالکل ہی ہی ایڈر میں بتایا گیا ہے کہ بینکن تو اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کی بینکن کی جو بز شو ہونا سکارٹ ہو جائیں گی تو اگر آپ مبائل کے اوپر ہیں تو آپ کو کچھ اس طرح سے شو ہو رہا گا یہ پاکjobsnews.com ہے اس کے نیچے بالکل یہ مینیو کا ایک بٹن آ رہا ہوگا یہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی لکھا ہو سکتا ہے یہ مینیو یا ہوم لکھا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے بینکن کی اوپر سیلیکٹ کرنا ہے تو فرنز جو بھی بینک کی جو بز ہیں وہ آپ کو تو فرنز آئیے اس وقت میں لیپ اوپ کے اوپر ہوں تو میں یہاں پہ بینکن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو فرنز جیسے میں نے بینکن کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں جو نیچر بینک لیمٹر کی جو جو بز ہیں یہ فرس پی آ رہی ہے تو اگر آپ بات کو دیکھ رہے ہیں تو میں بھی یہ اوپر میچے ہو جائے تو آپ نے یہاں سے سرچ کر لینی ہے تو فرنز اس کے برابہ میں کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو اس کی جو شورت سے ڈیٹیل ہے وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گی تو آپ یہاں سے مکمل تفصیلات دیکھ سکتے ہیں اس کی کیا صورتحال ہے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی positions ہیں qualification کیا ہے age کتنی ہیں gender salary package expected کیا ہے jobs اگرہ کہاں پہ آپ کو allocate کریں گے اور candidate کہاں سے apply کر سکتے ہیں تو فرنز اس کو اب apply کرنے کا ماں طریقہ بتاتا ہوں بہت ہی آسان طریقہ کر رہا ہے جیسے ہی آپ نے بلکل نیچے آنا ہے یہ دیکھیں بلکل نیچے آ جائیں یہ comment box ہے اس کے اوپر بلکل دیا ہوا click for outline apply تو فرنز اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جی فرنز جیسے آپ وہ link کے اوپر click کریں گے تو کچھ اس طرح کا یہ بھی الکا page ہونا start ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی ان کی اس وقت vacances ہیں اس میں آپ دیکھیں یہ branch service officials کی vacances ہیں تو یہ branch service officials کی اوپر آپ نے click کرنا ہے اس کے اوپر جب آپ click کریں گے تو آپ یہاں سے دوبارہ سے name کی detail دے سکتے ہیں کیا کیا requirements ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں job title branch service officer اس کے علاوہ position کتنی ہے multiple permanent ہیں تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی qualification بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں فرسکر objects can also apply تو یہ دیکھیں اس کے بعد آپ کا apply کرنے کا procedure start ہو جائے گا تو فرنز اس کے نیچے آ جائے ہیں apply for this shop کے اوپر آپ نے click کرنا ہے تو فرنز جیسے apply for ubl کے لئے click کریں گے تو فرنز یہ دیکھیں آپ کی personal information مانگ رہا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا email address دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے first name last name اپنا cnc لکھنا ہے یہاں پہ اس کے علاوہ gender select کرنا ہے اس کے علاوہ date of birth یہاں پہ آپ نے اپنی choose کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ اپنا address لکھنا ہے اس کے بعد آپ کی city currency ہے تو فرنز یہاں پہ آپ نے اپنی city select کر لینی ہے اگر نہیں آرہی تو آپ کوئی بھی نیرے city select کر سکتے ہیں اس کے علاوہ home phone number ہے اگر آپ کے پاس کوئی learn line number ہے تو وہ یہاں پہ code کے ساتھ لکھ سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے home phone number لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا mobile phone number لازمی لکھیں تو فرنز یہاں پہ اپنا mobile phone number لازمی لکھنا ہے اس کے بعد ہوگی academic information یہاں پہ آپ نے اپنا degree level show کرنا ہے وہ لوگ جنہوں نے ابھی master کیا یا graduation pass کیا تو وہ اپنی پھر سے later یہاں پہ جو بھی degree ہے وہ select کر سکتے ہیں تو اس کے بعد fresh کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ master کی بھی اگر کوئی fresh ہے تو وہ بھی apply کر سکتا ہے اس کے علاوہ کون سے institute سے pass کی ہے وہ پنجابی university ہیں کسی بھی university سے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پہ show نہیں ہو رہی تو آپ یہ others کے اوپر click کر کے یہاں پہ وہ add کر سکتے ہیں اسے جگہ سے آپ نے pass کی ہے اس کے بعد ہے جی year of completion کس سال میں آپ نے complete کیا ہے تو فرنز وہ یہاں پہ آپ چون سکتے ہیں کون سو سال میں ہیں تو اس کے بعد ہے جی work experience اگر آپ کے پاس work experience ہے تو better ہے اگر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل fresh بندہ بھی apply کر سکتا ہے یہ دیکھیں بلکل ہے do you have work yes کے اوپر انہوں نے click کیا ہوا ہے اس کے نیچے یہ دیکھیں ساری detail مانگی گئی ہے کہاں آپ نے یہ job کیا کہاں سے work experience ہے اگر آپ کے پاس experience ہے تو یہاں پہ آپ نے وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد اگر یہاں پہ وہ نام شو نہیں ہو رہا تو others میں جا کے تو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے title کیا ہے اس طرح سے سارا یہ آپ نے fill کرنا ہے تو friends کب job آپ نے start کی تھی وہ date یہاں سے آپ نے select کرنی ہے اگر اس job کے اوپر آپ ابھی تک کام کر رہے ہیں تو یہاں اسی کے اوپر رہنے دینا ہے اگر آپ نے وہ کام کر کے چھوڑ دیا ہویا یعنی تو پھر یہاں پہ آپ نے start date لکھنی ہے اور یہاں پہ end date آجائے گی اگر اس job کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں تو اسی کے اوپر tick کر دیں یہ جو بہت سا وہ automatic آپ کی جو اگر اور بھی experience ہے تو وہ بھی یہاں پہ آپ add کر سکتے ہیں اس کے بعد آجی cv تو یہاں پہ آپ نے اپنے cv چوز کرنی ہے یہاں پہ آپ اپنی کوئی بھی cv چوز کر سکتے ہیں تو friends آپ نے مطابق جو بھی آپ نے cv اپنی latest بنائی ہوئی ہے وہ یہاں پہ آپ upload کر دیں تو friends اس وقت میں نے مکمل طور پر اپنی person information fill کر لیا اسی طرح سے آپ نے fill کر لیونی ہے اور اس کے بعد میں نے اپنا سارا کچھ لکھ دیا جس طرح سے انہوں نے required کیا تھا تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ اپنی cv اپلوڈ کر دیا اس کے بعد کرنا ہے کہ بلکل یہ دیتا ہے submit کا button ہے friends آپ نے یہ بلکل دھیان سے دیکھنا ہے باکس کو مکمل طور پر fill کرنا ہے اچھے سے دھیان سے اور پھر اس کے اوپر جب آپ last پر یہ submit کا button ہے اس کے اوپر آپ click کریں گے تو آپ کی جو application ہے وہ successfully submit ہو جائے گی اب میں نے سب کچھ کر لیا تب میں submit کے button کے اوپر click کرتا ہوں اسے میں نے submit کے اوپر click کر دیا ہے تو یہ دیکھیں door applicants thank you for applying all shortlist candidates will be contacted for further assessment تو friends اس وقت آپ کا successfully apply ہو گیا ہے تو آپ اس وقت ready رہیں کہ کسی بھی وقت آپ کو ان کی call آسکتی ہے message آسکتا ہے یا mail آسکتی ہے interview کے لیے تو friends آپ اس کو بلکل جو بھی یہ banking سے related test ان کی تیاری وغیرہ کریں اور اپنے interview وغیرہ کے لیے تیار رہیں تو انشاءاللہ سے جل بھی آپ رہی آسکتی ہے آسکتی ہے